یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھے اور کلم بن طور پر یہ لڑائی کو شروع کیجئے کہ جو جو لوگ آپ کے گاؤں کے محلے کے پنچائج کے علاقے کے جو مزدور باہر پسے ہوئے ہیں ان کے پریوار جنہوں سے اپلیکیشن لیجئے آپ چاہے ڈی ایم کے ہاں چاہے انومنڈل نیک ترین ماں و بہن و بیٹیوں کاروباری ساتھیوں اور میرے مزدور بھائی میں اس پرک ایک ضروری بات کے لیے حاضر ہوا ہوں کرونا کے قہر نے پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے اس وعبائی مرض سے بچنے کے لیے حکومت کے ذریعے سے میڈیکل کے ذریعے سے جو رہنوں احصول دیے جا رہے ہیں اس کی پابندی کرنا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے لیکن اس وقت جو سب سے بڑی مسئیبت ہے بیہار پہ وہ یہ ہے کہ بیہار کے مزدور باہر میں بری طرح فز گئے ہیں اور ان کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے اور آج بیہار کے مزدوروں کے حالت فاقہ کسی اور بھوک سے مرنے کی ہو گئی ہے نتیس کمار جی نے ہمارے معزد وزیر آلہ نے کئی بار یہ جملے کو دھڑایا ہے کہ صاحب راج کے خدانے پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ آبدہ پیرتوں کا ہے آج اس وقت جبکہ دیس میں اس کو راستہ آبدہ گزت کر دیا گیا ہے تو پھر ہمارے مزدوروں کی خبرگیری کیوں نہیں کیا لی ہے مزدوروں کے حالت جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا باہر میں بہت خراب ہو گئی ہے دس بھائی دس کے کمڑے میں دس پندریں بیس مزدور پھنسے پڑے ہیں محلے میں وہ نہیں نکل سکتے پولیس جنڈے مارتی ہے محلے کا آدمی اسے باہری سمجھ کر نکالنے پر طولہ ہوا ہے مالی کے مکان گھر کھانی کرنے کا نوٹیس دیا ہوا ہے اور حچ یہ ہے کہ بیجارے کے پاس کوری نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا سکیں اور ندیہ یہ ہے کہ بیہار سرکار نے جو ہیلپ لائن جاری کیا وہ سارا فروڈ ہے حلت ہے سرکاری ایپ کام نہیں کر رہا ہے ناماتر کے ایک ہزار روپیہ جو سرکار نے مدد کی جاری کیا ہے اس کو پانا محال ہے پانچ پرتیشت دو بھی جتل پر گیا کے اپنے کو حاصل نہیں کر پائیں تو کیا آپ نے مزدوروں کی اس حالت کو دیکھ کر ہم چھپ بیٹھیں گے یہی مزدور ہیں جن کے خون پسینے کی کمائی کے وجہ سے آج بیہار کا بجٹ سائی بڑا ہے اور بیہار میں تھوڑی بھی خوصالی آئی ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیہار کے بجٹ کا ایک تہائی حصہ جو ربنوں کا ہے وہ ہمارے ان پردیشتی مزدوروں کا ہے یہ تو ہمارے راج میں روجگار بھی نہیں دے سکے اور باہر میں جو ہمارے مزدور پھنسے ہوئے ہیں آج نیتیز کمار جی کی سرکار ان کے ساتھ انصاف بھی نہیں کر رہی ہے دیش کے ارن راجوں کے طلعہ میں کیونکہ سب سے دا مزدور ہمارے یہاں ہیں اور سیمانچن میں تو مزدوروں کا حاب ہے سب سے دا مزدور یہاں ہیں تو ہمارے مزدوروں کی بہت بڑی حالت ہے یہ ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے جو لوگ مدد کر رہے ہیں نگی طور پر جو پارٹی کر رہے ہیں جو انجیو کر رہے ہیں ہم سے مبارک بات دیتے ہیں لیکن اس وقت کوئی پارٹی ہو کوئی انجیو ہو کوئی ایک سخص اٹھ کر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سارے لوگ کی مدد کریں گے اس وقت مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اس لئے میں حکومت کو غفت سے بیدار کرنا ان کی مجرمانہ خمسی کو توڑنا ان کے آپرادک جو رویہ ہے اس سے بعد آنے کی تلقین جہاں کرتا ہوں وہیں میں اپنے جن پردینیوں سے چاہے وارڈ صدر صاحب ہوں چاہے سمیتی کی رکن ہوں چاہے مکھیا جی ہوں پرمک صاحب ہوں ایمیلیج اور ایم پی حضرات ہوں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھے اور کلم بن طور پر یہ لڑائی کو شروع کیجئے کہ جو جو لوگ آپ کے گاؤں کے محلے کے پنچائے کے علاقے کے جو مظلور باہر پسے ہوئے ہیں ان کے پریوار جنوں سے اپلیکشن لیجئے آپ چاہے ڈی ایم کے ہاں چاہے انومنڈل میں چاہے ویڈیو سی او کے ہاں یا پنچائے سجیب کے پاس جمع کر کے اس کی پرابطی لے لیجئے میں نے آسانی کے لیے ایک اپلیکشن جاری کر دیا ہے اور اس اپلیکشن کو اگر اچھا لگے تو آپ اسے اپنے طور پر لکھ کر کے اس پریوار سے دستگت کرا کر کے اور مظلور کا بیبرن دے کر کے آپ آفیسوں میں جمع کریں اور اس کی پرابطی رسید لیں میں آپ کو دعویاتوں نہیں کر سکتا یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے اگر مظلور کی سجنا دی اور بیہار میں اس وقت بھوک سے مظلور مرنے بھی لگے اور مظلوروں کے لیے جو فوڈ ہے جو خوراک ہے کوئی عرض نہیں ہوتا ہے خوراک کے پہ گئے جیل کے تہنیوں کو بھی خوراک ہے اور آج ہمارے مظلوروں کو خوراک نہیں ہے یہ مظلور یہ بیماری تو بڑے لوگوں نے لائی یہ بیماری ہوائی جات سے آئی ہے پھرپات کے لوگ مارے جا رہے ہیں لائی کو انجوائے کرنا ہے ٹاٹا بللہ اممانی کو کرنا ہے ڈیس کے دولت مندوں کو کرنا ہے یہ غریب تو دو وقت کی روٹی کے لیے جی رہا ہے اور دو وقت کی نوٹی کے لالے پڑے ہیں ہم اس کو برداث نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اٹھئے اور سرکار کو سوچنا دیجئے اور پرابتی رسیل دیجئے یہ آوے دن ہے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اگر مناسب ہو تو آپ اپنے طور پر لکھیں یا اس کو بہتر سمجھتے ہو تو آپ لکھ کر کے اوفیسوں میں دیں اور سی پرابتی رسیل ضرور لیں سوا میں مانیہ مخبندری مہد ہے بیہار پٹنا ویسے پرواسی مجدوروں کی پیڑا کے سمبند میں دوارہ ڈی ام اوبلک ایس ڈی او اوبلک بی ڈی او اوبلک سی او اوبلک پنچائت سچی جس کو آپ اپلیگیشن دیں اس کے نام سامنے میں ٹک لگا دیں اور اس کے دفتر کا جلہ آن نومندل پرخن پنچائت جس دفتر میں دیں اس کا دفتر کا پتہ لگ دیں پنچائت دینے تو پنچائت کا نام لکھ کر کے انڈر پڑھائے کے اپنے جلہ کا نام لکھ دیں ماں سے ہمارے پڑیوار کے طرف سے دینے تو پڑیوار کا لکھے یا گاؤں کے طرف سے دیکھ رہے ہیں تو گاؤں کا یا پنچائت سے دینے تو پنچائت کا ہمارے گاؤں پنچائت کے جو مزدور روزگار کے لیے دیش کے ان راجو میں کاجرے تھے کرونا لگڈاؤن کے کارن ان کا روزگار بند ہو گیا ہے اب وہ پردیس میں بھوک مری کے شکار ہیں چھوٹے چھوٹے کمڑے میں دس بیس لوگ بند پڑے ہیں باہر نکلنے سے انہیں پولیس جنڈے مارتی ہے کئی مکان مالک اسے نکال باہر کر رہے ہیں تو کئی محلے کے لوگ باہری سمجھ کر پریشان کر رہے ہیں بیبن پرکار کی ان کٹھینائیوں نے ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے ان کے روتے بلگتے فون سے ایسا لگتا ہے کہ کرونا سنکرامن سے پہلے یہ لوگ بھوک سے ہی مر جائیں گے کھیل کا بھی سے ہے مانے مفنطری جی کہ آپ نے اپنے راج میں ہمیں روزگار کا موقع بھی نہیں دیا اور آبدہ کی اس گھڑی میں اب تک راشن پانی کی کوئی بیوستہ بھی آپ کے طرف سے نہیں ہو پا رہی ہے دیش کے ان راجوں کی تلنا میں سب سے آجھک ملدور چوکی بیہار سے ہیں اس لئے آپ کو اس سممن میں اپنی ساہ نبھوتی پروک پریاس کرنی چاہیے چھی جو اب تک نہیں ہو سکا ہے آپ کے دوارہ جاری کیا گیا ہیلپ لائن نمبر ایون ایپ سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ساتھ ہی چٹل پرکریہ کے قارن آپ کے دوارہ پرچاریت ساہیتہ راسی ماتر اے خضر روپیہ سے پاعت پرتیشت پیرید بھی لاوانویت نہیں ہو پا رہا ہے اتے آپ سے انرود ہے آپ سے گدارش ہے کہ ابیلم ان پرواسی مجدوروں کے راشن پانی کی بیوستہ کی جائے اور یدی سرکار سے یہ سمبب نہیں ہو سکے تو ان مجدوروں کو پھر اپنے اپنے گھڑوں میں پہنچانے کی کا پربند کیا گیا یلی سمیں رہتے آپ کے دوارہ اس سمبب میں اچھی قدم نہیں اٹھایا گیا تو ہم سرکاری دفتروں میں جا کر دھرنا پردرشن کرنے پر بات ہوں گے بسواسی یا بھوڈیے یا آویدک کا نام لکھ کر اپنا نام پتہ اپنا ممائل نمبر لکھ دیجئے اور ایک فارمیٹ یہ بھی ہے جس میں آپ اپنے مجدوروں کا بیبرن لکھ دیجئے یہ دونوں یہ اپلیکیشن بھی ہے اور یہ مجدوروں کی بیبرنی کا فارمیٹ بھی ہے آپ کسے وہ کر سکتے ہیں تھوڑی سی محنت کیجئے میں گھر کے لوگوں کو پڑیوار کے محلے کے لوگوں کو کہوں گا کہ میرے بھائیوں ان پردیسی نوجوانوں کا بڑا قرج ہم پر ہے یہ اگر باہر نہیں نکتے تو سیمان چن میں انسان انسان کا گوست نوچ لیتا آج جو سکون آپ محسر کرنا ہے ان پردیسی نوجوانوں کی خوربانی کی ویسے کر رہے ہیں اس لئے ان کی مدد کے لئے اٹھئے آپ نے کیسے نکھئے میں ایمائیم کے اپنے کارگنوں سے بھی اپنے ذمہ دار پناہدی کاریوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اٹھئے اور اپنی ذمہ داری کا نیروہن کیجئے مقامی سطح پر جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں ان کی مدد کرنا ہمارا فریجہ ہے پردیسی کا سب سے پہلا حق ہے وہ بھی ہم کام کریں لیکن یہ لڑائی لڑنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس لئے کہ پردیس میں ہمارے مزدروں کی حالت بہت خراب ہے جہاں تک ممکن ہو پا رہا ہے ہم لوگ تھوڑی بہت تعلقات کی بنیاد پر مدد کر پا رہے ہیں لیکن ظاہر ایک ایک بڑا سلسلہ ہے چاہتے ہوئے بھی ہم اس کی مدد کے لائق نہیں ہیں لیکن ہمارے ذمہ جو فریجہ ہے ہم اسے ادا کرنا چاہتے ہیں یقین جانو میرے دوستوں اور بھدروں خدا اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے اس ورہ اس طرح کی ساہتہ نہیں کرتا جو اپنی ساہتہ کے لئے قدم نہیں پڑھاتا ہے